پدائش چودمہ باب اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور علیام کے بادشاہ کدر لا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تادعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے صدوم کے بادشاہ بر اور امورہ کے بادشاہ برش اور ادمہ کے بادشاہ سنیب اور زبوئیم کے بادشاہ شمبر اور بالے یعنی زخر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک وہ کدرلا عمر کے متی رہے پر تیرمے برس انہوں نے سرکشی کی اور چودمے برس کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائم کے استرات کرنیم اور زوزیوں کو ہام میں اور امیم کے سوئے کریتم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شیر میں مارتے مارتے الفاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مسافات یعنی قادس پہنچے اور املیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا تب صدوم کا بادشاہ اور امورہ کا بادشاہ اور ادمہ کا بادشاہ اور سبوئیم کا بادشاہ اور بالے یعنی ذکر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے صدیم کی وادی میں مار کا عرائی کی تاکہ علیام کے بادشاہ کدرلا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تد آل اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلہ میں تھے اور صدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گھڑے تھے اور صدوم اور امورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے تب وہ صدوم اور امورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابراہم کے بھتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ صدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابراہم عبرانی کو خبر دی جو اسکال اور انیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابراہم کے ہم مہد تھے جب ابراہم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تاکب کیا اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا اور خوبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوت کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور اور لوگوں کو واپس پھیر لیا اور جب وہ کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھیرا تو صدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب ابراہام نے سب کا دسویں حصہ اس کو دیا اور صدوم کے بادشاہ نے ابراہام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لئے رکھ لے پر ابراہام نے صدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداون خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابراہام کو دولت مند بنا دیا سوہ اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے سو انعیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں موسیقی